ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وی آکاز آج میں آپ کو کیا سانٹ کے ٹاپ اپ ڈ لائن ویرنٹ جی ٹی لائن کا ریبوو دینے جا رہا ہوں تو چلیے بینے کسی دہری کے اب ہم شروع کرتے ہیں تو گائز یہ ہے آپ کے سامنے کیا سانٹ گولڈ کلم ہے اور یہ ہے اس کا ٹاپ موڈل تو چلیے پہلے ہم اس گاڑی کا ہود اوپن کرتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کا انجن یہ 113 بھی ایچ پی کا انجن ہے یہ سیم آپ کو کی ایسیل ٹاوس میں یہی انجن ملتا ہے بہت ہی پاورپل انجن ہے یہ اور اوپر سے آپ کو کوئی انسلیشن نہیں ملتی ہے تو چلیے اب ہم اس گاڑی کا اوہر آل لک دیکھتے ہیں یہ ٹاپ موڈل جی ٹی لائن ہے یہ گولڈ بلاک کلمہ آتی ہے گرڈ ایکسنٹ کے ساتھ آتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ لک پرسنلی مجھے لک بڑا ہی پسند آیا اس کا گولڈ بڑا ہی شائنی اپیرنس دے رہا ہے اس گاڑی کی پرائس تھرٹین لیک سیمٹی تھاوزند ہے اور دو ہزار بائیس میں اس کی پرائس بیس ہزار روپے بڑا ہی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی پرنٹ ڈی آر ایلز ان پر کیسا لک ملتا ہے آپ کو بڑا ہی موڈرن لک ملتا ہے اس کی ڈی آر ایلز سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی گرل شائنی گرل ملتی ہے اس پر with some red accents اور یہ جیٹی لائن کی بیجنگ اور اس پر آپ کو یہ خروم ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے اور یہ دوسری ہیڈ لائٹ with ڈی آر ایل اور یہ نیچے آپ کو فاغ لائم ملتا ہے اس کے سائیڈ سے آپ کو کروم سراؤننگز ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا front bumper اس پر آپ کو پارکنگ سنسرز بھی ملتے ہیں اور یہ دوسرا فاغ لائم اور یہ نیچے سے آپ کو سلور فنش ملتی ہے اور یہ ایر انٹیک بھی ملتا ہے with hexagonal patterns کے ساتھ اور یہ ریڈ کلر کی accent بھی ملتی ہے front سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا ground clearance اس گاڑی میں آپ کو 211 mm کی ground clearance ملتی ہے جو کیا سلٹوسی بھی بہت سے زیادہ ہے تو یہ تھا اس گاڑی کا front تو آپ کو کیسے لگا تو آپ پلیز اپنے opinions comments میں لکھ دیجئے تو چلے اب ہم اس گاڑی کا side profile دیکھتے ہیں side سے اس گاڑی کا بڑا ہی اچھا look ہے boxy appearance دیتی ہے بڑا ہی اچھا road presence ملتا ہے اس گاڑی سے اور side سے آپ کو تھوڑے chrome finish بھی ملتی ہے اس گاڑی میں آپ کو زیادہ creases اور lines نہیں ملتی ہے جو اس کو اس کا اپنا boxy design دیتی ہے تو یہ ہے اس گاڑی کے tires یہ dual tone alloy wheels ہیں so lines کے alloy wheels ملتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو front میں disc brakes ملتے ہیں اور یہ red color brake calipers یہ so lines کے wheels ہیں اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں نیچے سے کیسا look ملتا ہے اور یہ ہے اس گاڑی کے side view mirrors ان کے اوپر آپ کو piano black finish ملتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو یہ indicator بھی ملتا ہے نیچے سے کوئی light یا portal lamp نہیں ملتا ہے تو یہ تھا اس گاڑی کا side view mirror اور یہ side سے آپ کو یہ chrome beading ملتی ہے اور یہ اس گاڑی کی chrome handles جن سے بھی اس گاڑی کا بڑا ہی اچھا look آتا ہے اور یہ نیچے سے آپ کو red color میں finish ملتی ہے اور یہ اس گاڑی کے roof frames یہ silver color میں آتے ہیں اور یہ ہے اس گاڑی کی sunroof یہ تھوڑی چھوٹی sunroof ہے اور یہ پیجے سے تھوڑی creases ملتی ہے لگیج کے لئے اور یہ ہے اس گاڑی کا پیول لیڈ اور یہ ریئر ڈور ہینڈل اس پہ بھی آپ کو chrome finish ملتی ہے اور یہ ہے اس کے ریئر ڈائرز تو چلے اب ہم اس گاڑی کا ریئر look دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا back look اس پہ بڑا ہی modern design ملتا ہے یہ sonnet کے gt line میں ہی آپ کو یہ long daylights ملتی ہے جو میڈ تک جاتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی roof اور یہ اس کا shotgun antenna یہ گاڑی dual tone colors میں ہوتی ہے gold اور black color میں اور یہ اس کے ریئر ڈائٹ یہ led light ملتی ہے اس پہ بھی آپ کو سیم ڈیزائن ملتا ہے فرانٹ کی جیسے اور یہ بریک لائٹ ملتی ہے سینڈر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا look ملتا ہے اور یہ اس کا ریئر وائپر اور یہ اور یہ high mountain lamp اور یہ gt line کی بیجنگ یہ کیا کا logo اور ریئر پارکنگ کیمرا اور یہ sonnet کی بیجنگ اور یہ ریئر ریفلیکٹر ریئر بارکنگ سینسرز اور یہ دوسرا ریفلیکٹر اور نیچے سے آپ کو یہ تھوڑی پیانو بلیک فینش ملتی ہے اور یہ ڈیفیوسر ٹریٹمنٹ ملتا ہے جسے اس کو بڑا ہی اچھا look ملتا ہے اور یہ ایکسس پائپ کے اوپر جوڑا look ملتا ہے اور یہ ڈیفیوسر کا look آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے آپ کو یہ exhaust pipe ملتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گاڑی کا ground clearance یہ گاڑی فیچر پیکٹ آتی ہے اس گاڑی میں آپ کو ventilated seats وائرلیس چارجنگ اور ambired lighting جیسے features ملتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی chrome finish بہت ہی اچھی chrome finishing ملتی ہے اور اس گاڑی کے handle آپ کو request sensor اور keyhole ملتا ہے اور یہ red اور black color میں تھوڑا design ملتا ہے اس گاڑی میں آپ کو بوس کا premium sound surround system ملتا ہے اور یہ ہے اس گاڑی کا door یہ black color میں آپ کو اس کے اوپر upholster ملتی ہے اور یہ ہے اس کا speaker اور یہ سلور کلر میں ہینڈل ملتا ہے اور یہ تھوڑا سا design ملتا ہے اور یہ design ملتا ہے اور یہ اس گاڑی کے window up down door lock اور unlock کے buttons اور یہ اور بی ایم کے controls اور یہ سایڈ سے تھوڑی space ملتا ہے اور یہ تھوڑی ladder finish with red sticking اور یہ بوس کا speaker اور یہ بٹون holder اور یہ تھوڑی space تو یہ ہے اس گاڑی کا door اور انٹیئیئر دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیئیئر اور یہ gt line کی embossing یہ leather seats ملتی ہیں آپ کو اس گاڑی میں بہت ہی sturdy seats ملتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو adjust کر سکتے ہیں یہ manually adjustable seats ہیں تو چلیے اب ہم اس گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کی steering wheel یہ 3 spoke steering wheel ہے اس کو لیچے آپ کو یہ chrome finish ملتی ہے اور یہ سینٹر میں آپ کو کیا کا logo ملتا ہے اور یہ airbag کی بیجنگ اور نیچے آپ کو یہ gt line کی بیجنگ ملتی ہے اور یہ left سائیڈ سے آپ کو voice assist اور call receiving کے buttons ملتے ہیں اور یہ right سائیڈ سے آپ کو انفر ٹرین میں سکرین کی کنٹرول کے buttons ملتے ہیں اور یہ ہے اس گاڑی کا instrument cluster یہ fully digital instrument cluster ہے بہت ہی اچھا لوگ ملتا ہے اس پہ اس پہ آپ کو ساری information مل جاتی ہے اور یہ right سائیڈ سے آپ کو یہ ac event ملتا ہے اس کے surrounding سے آپ کو piano black finish ملتی ہے اور یہ engine start stop کا button اور traction control اور ہیڈ لائٹ کے controls اور یہ نیچے آپ کو fuse box اور hood open کرنے کا button ملتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا انٹیئر اس پہ صرف آپ کو یہ black finish ملتی ہے اور یہ abs plastic ملتا ہے اس گاڑی میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے ڈیش پہ کنی space offer کی گئی ہے اور یہ visibility آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس گاڑی کی touch screen یہ 10.25 inch کا touch screen ملتا ہے diagonal touch screen ہے اور یہ بڑا ہی responsive touch screen ہے اس گاڑی میں آپ کو اینڈرویڈ آٹو اور ایپل کار پر سپورٹ کرتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ responsive display ہے یہ یہ کی ہے سیلٹوس کی جتنا بڑا display ملتا ہے اور یہ بوس کی بیجنگ اور یہ پیسنجر سائٹ سے آپ کو یہ اسی ویٹ ملتا ہے اور یہ ایئر بیگ کی بیجنگ اور یہ ہے اس گاڑی کا glove box اس میں آپ کو تھوڑی space ملتی ہے اس کے glove box میں تھوڑی کم space ملتی ہے as compared to other cars جو کی تھوڑا disappointing ہے اور یہ اس گاڑی کا central AC vents اور یہ hazard light کا button اور یہ AC کے controls اور یہ camera کیا button اور یہ ventilator seats کا button اسے آپ 3 modes میں adjust کر سکتے ہیں اور یہ wireless charging pad اور یہ نیچے usb ports ملتے ہیں اور ایک power outlet اور یہ ہے اس گاڑی کا 6-speed manual gearbox اور دو cupholders ملتے ہیں center میں اور یہ handbrake اور یہ ہے اس گاڑی کا center armrest اس کے نیچے آپ کو storage ملتی ہے اور یہ دو vents ملتے ہیں یہ cool armrest ہے تو یہ تھا اس گاڑی کا انٹیئر تو جلے اب ہم اس گاڑی کے rare seats دیکھتے ہیں تو پہلے یہ اس گاڑی کے rare doors ہیں ان میں بھی آپ کو chrome finish ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں chrome lining اور اوپر سے black finish ملتی ہے اور اس کا chrome handle اس گاڑی میں بہت ہی اچھی chrome finish ملتی ہے اور یہ نیچے تھوڑا red color میں design ملتا ہے تو جلے اب ہم open کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا rare door بہت ہی سیمیلر finish ملتی ہے فرنٹ کے جیسے full black color میں آتا ہے silver touches کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا silver door handle اور یہ سائیڈ سے تھوڑی design ملتا ہے اور یہ تھوڑا leather design اور یہ window off-down کا button اور یہ تھوڑی space اور یہ بوس کی bedging اور اس کا speaker تو یہ تھا اس کا rare door اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی rare seats کیسی space offer کی گئی ہے ان پہ بھی آپ کو یہ red stitching ملتی ہے بہت ہی اچھی space ہے اس کی rare seats میں ان پہ بھی آپ کو یہ horizontal lines کا pattern ملتا ہے یہ بھی بڑی soft اور comfortable seats ہیں rare میں آپ کو ventilated seats نہیں ملتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیسا leg room ملتا ہے اور knee room leg room بڑا ہی اچھا ملتا ہے knee room بھی بڑا اچھا ہے اور یہ اس کے دو rare race events ان پہ بھی آپ کو یہ shiny finish ملتی ہے اور یہ نیچے USB port ملتا ہے اور تھوڑی سی space ملتی ہے اور یہ front میں آپ کو magazine holder ملتا ہے دونوں seats کے پیچھے اور یہ ہے اس کے carpets ان کے اوپر آپ کو یہ red اور grey color میں بہت ہی اچھا design ملتا ہے اور یہ sonnet کی bedging بھی ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا door اور headroom بھی بڑا ہی اچھا ملتا ہے اس میں اس چھے پٹ سے بڑا آدمی آنام سے بیٹھ سکتا ہے اور یہ rare light اور یہ rare handle ملتا ہے ان پہ آپ کو یہ hook بھی ملتا ہے اور یہ center میں آپ کو یہ center armrest بھی ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ دو cup holders ملتا ہے اور یہ ہے اس گاڑی کا boot اس کے boot کی capacity 392 litre سے جو بڑا ہی اچھا ہے boot میں آپ کو light بھی ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی space offer کی گئی ہے اور یہ mat کے نیچے آپ کو spare wheel ملتا ہے یہ alloy wheel نہیں ملتا ہے اور یہ اوپر سے تھوڑا cardboard finishing ملتی ہے اور یہ اس کے tool kit اور medic kit اور یہ اوپر سے آپ کو parcel tray بھی ملتی ہے تو یہ تھا اس گاڑی کا review تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس channel کو subscribe کیجئے اور اگر آپ ایسی review دیکھنے چاہتے ہیں تو پلیس اس channel کو subscribe کیجئے تو schedule آپ کو پلیس و tener کریں تو شے ملتی ہے کوئیありがとうございます ملتی ہے کوئی بھلām موسیقی